لانتن میں نون لی کے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹے اجلاس میں ساگڈار سردار ایاز صادق اور عابد شیر علی سمیہ دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو گھر بھیجنا ناغذیر ہو گیا مزید جانیں گے محمد بلال ڈوگر سے بلال بتائے گا پاکستان نے نون کی سی سی کا اہم اجلاس جو ہم نقید ہویا ہے جس میں ابھی سے کچھ دیر پہلے مریم نوائی صاحبہ کی طرح سے ٹویٹ بھی کیا گیا مسلم نیگنون کی قیادت نے آج میاں نوازی صاحب کے صدارت میں اور میاں شوازی صاحب کی صدارت میں ایک سنٹرل ایگزیکٹ کمیٹی کو اجلاس ہوا اس میں یہی تیہ پایا ہے کہ عوام کی خاطر جو عوام جتنی پس چکی آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ لوگ چیخ و پکار کر رہے جنہوں نے ووٹ دیئے تھے وہ بھی بندوں ہیں دے رہے تو اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی مسلم نیگنون اب بھرپور اپنی کوشش کرے گی آئین اور قانون کے اندر رہ کر قانونی آئینی طریقے سے اس حکومت اور عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی میں نے پہلے بھی کہا تک کئی ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں آزاد الیکشن لڑیں گے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے یہ قومی اسمبلی کے مہمبران کی بات تو اب انشاءاللہ اب وقت ہے ان لوگوں کے سامنے آنے کا جو لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان کو بچانا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو بچانے والے بے شبار ہو گئے آپ نے میاں نواشی صاحب کا مشہور فکرہ تو سنا ہو گا کور ڈرائیب جب وہ کھیلتے ہیں تو گراس جلا دیتے ہیں تو اب یہ گراس جلانے کا وقت ہے تو عمران خان کو کور ڈرائیب لگ چکی ہے اب انشاءاللہ یہ بچے گا بہت مختصر نے بڑا ایک تفصیلی جمعہ بول دیا کہ اب کور ڈرائیب کھیلیں گے اور تینوں رہنمہ موجود ہونے کا وقت جانے کا ہے اور سخت فیصلے جو ہیں وہ لیا جائیں گے اس عوام کے بلند تر مفاد کے انتر ٹھیک ہے بہت بلال آپ کا